مجھے تو اس بندے نے نہیں بتایا کہ میں نے دو کمپیٹر پر کرنا تین کمپیٹر پر کرنا ہے خود ہی لگا کے بیٹھا ہوا ہے ٹھیک ہے مجھے در ٹریس اوٹ ہو گیا اب میں یہ چاہتا ہوں یار جس کمپیٹر کے لیے میں نے اس کو کنیکشن دیا ہے وہ اسی کمپیٹر پر یوز کر سکے یہ نہ کرے کہ میرا وہ اپنے مرا لاغن کسی اور من لیدار کے لے کے جاؤں ادھر جا کے لاغن کر کے بیٹھ جائے ایسا نہیں ہونا چاہیے اگر وہ لین کارٹ چینج کرتا ہے تب بھی اس کا نیٹ ڈی سی ہو جانا چاہیے نہیں چلنا چاہیے میرے پاس آئے گا پھر میں چیک کروں گا کیا مسئلس کا اب وہ کیسے کرنا کام ہوں ٹھیک ہے یعنی ایک یوزر کو ایک ہی کمپیٹر کے اوپر نیٹ کی سرویس دینی ہے باؤنڈ کرنا ہم نے اس کو ٹھیک ہے وہ کیسے کرنا ہے آچہ یوزر یہ بھلا جی ٹھیک ہے اگر آپ ہوسٹ کے اندر آ کے دیکھیں گے نا تو یہ یوزر کا میک ایڈ ایس اور یوزر کا آئی پی آ رہا ہے ہاں میک ایڈ ایس یہاں سے کوپی کریں اور یہ یوزر کے اندر جا کے کریں یہ نوید فرض کریں انہیں بی پی سوال ہے نا میں اس کو کرتا ہوں یہ دیکھ رہے ہیں میک ایڈ ایس یہ میک ایڈ ایس آپ یہاں پہ ڈال دے اگر آئی پی دے نا آئی پی بھی دے دیں جب ہم دیں گے تو وہ آئی پی بھی وہ ہی آئی پی بھی چلے گا میں آپ کو تو چاہوں گا اب کیا ہوگا جب یوزر لاغ ان کریں گے نا یہ تین چیزیں چیک کریں گے ایک یوزر نے پاسورٹ تو چیک کرنا ہی کرنا ہے دوسری چیز یہ چیک کریں گے اس کا آئی پی بھی یہ ہی ہے کہ نہیں ہے اگر نہیں ہوا تو لاغ ان ہی کرنے دے گا تیسی چیز یہ چیک کریں گا ہے کہ میک اس کا یہ ہے کہ نہیں ہے اگر یہ تینوں چیزیں ٹرو ہوں گی تینوں چیزیں اس کی کنفیگیشن کے مطابق اس کے ریکارڈ کے مطابق ہوں گی تو لاغ ان کرنے دے گا ادروز میسیج دیکھ دے گا آپ کو آپ دیکھیں اپلائی اڈ اوکے میں نے نویز یوزر کو بائنڈ کر دیا نا اس کمپیوٹر کے اوپر اس لین کارڈ کے اوپر ٹھیک ہے اب دیکھیں اب کون سا یوزر بیٹھا ہوا ہے پہلے چیک کر لیتے ہیں جناب یہ نویز بٹھا اس کو لاغ آف کرواتے ہیں میں آپ دیتا ہوں اس کو ذرا لاغ ان بند کر کے دوبارہ لاغ ان کرواتے ہیں لاغ ان کر لیا اس نے کیونکہ یہ جو چیز تھی یہ ویلیڈ تھی بھائی یہ ہی آئی پی تھا نا اور یہ ہی میں ایک تھا نا اس نے کر لیا ڈایی پی کو کر دیا لوگ ان پر بھائی نہیں ہم نے ڈائناک آئی پی ہے نا سوٹے کر سوٹے چاہے نہیں دیا اس وقت اس کے کمپیوٹر کا یہ آئی پی ہے جو چال رہا وہ ہم نے دیا ٹھیک ہے اب یہ بندہ یوزرنیم اپنا اپلائی کرنے لگا کسی اور کمپیوٹر پر ٹھیک ہے میں اس کو یہاں سے آف کرواتا ہوں پھر آپ کو لوگ ان کر کے دکھاتا ہوں میرے اس کمپیوٹر کے اندر میں دوسرے کمپیٹر پر آ گیا ٹھیک ہوگا کام میں اس کو بند کرتا ہوں میں دوسرے کمپیٹر پر سوچ سوچنگ کرتا ہوں یہ آگیا دوسرے کمپیٹر پر اب یہ والا جو لینڈ کارڈ آئی ہے تو اس کو سمجھو آپ دوسرا کمپیٹر اس کا آئی پی بھی اور ہوگا اس کا میک بھی اور ہوگا ٹھیک ہے اچھا اب لو جی ہم لاغ ان کرنے لگے ہیں نہیں روٹر نہیں کرتے اس کا راوٹر کہتے ہیں بہت لوگ جانت اس کا استعمال کرتے ہیں روٹر نہیں ہے تو راوٹر ہوتا ہی ہے اچھا نوید 123 اوکے لو جی وہ ویریفائی کر رہا ہے ویریفائی کر کے واپس آگیا کہتا جی یوزر نیم نوید is not allowed to login from this macadass کہتا کہ نوید صاحب وہ اس کمپیٹر پر login کرنے کی ارجازت نہیں ہے کیوں اس کا macadass invalid ہے وہ ٹھیک نہیں ہے اس نے کوئی چینجنگ کی ہے میرے ریکارڈ کا مطابق نہیں ہے تو میں نہیں چلاؤں گا اس کو ایک بلوگ کر دیشتے ہیں سمجھا گی اگر ہم سمپل ایڈبن اور اس کو 123 کر کے login کرتے ہیں جی اگر ہم نے mac یا ip نہیں بائنڈ کیا ہوگا پھر ویسے ہو جائے گا وہ تو کسی کمپیٹر بھی ہو سکتا ہے نا یہ یوزر ہم نے یہ جو یوزر نیمی اس کمپیٹر کے لیے بائنڈ کر دیا اس کے macadass کے ساتھ ٹھیک ہو کیا اچھا میں ادھری باپس سے لے جاتا ہوں اس کو بانڈ کرتا ہوں سیکنڈ وان سر اگر ہم کسی برینڈ بھی بائنڈ بھی بائنڈ یعنی کے ہم بانڈنا چاہیں گے جی کسی برینڈ بھی ہم نا یعنی کے اس کو اوٹو دینا جائیں گے اوٹو مثلا اگر ہم ایک کو 4 m bps کا کنیکشن کا تو ہم اس کو اوٹو ہی ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس کو جو انا پاکیج نہ ہوں نہیں پاکیج تو لکانا پاکی آپ چاہتے ہیں ساری کی ساری سپیڈ ہم اس کو دے دیں اپنی ساری ساری سپیڈ دے دیں اپنی کی وہ یوز کر سکتا ہوں نہیں وہ تو جو بھی لگا ساری ساری سپیڈ یوٹلائز کر لے گا آپ کیا کرو گا پھر آپ کے لئے تو بینڈ بیٹس نہیں بچ سکتی وہ ایسا درنا پیڈی شائل میں اب ہم نے ڈی ٹی جائل کنیکشن کیا اہاں سب ہی کو چلا رہا نہیں یار وہ باپ کی بات نہیں سمجھنے نہیں آیتی وہ مجھے تو وہ آپ کی بات کو چھوڑ رہا ہے وہ چھوڑیں اسی اس کو جنبیل کر لیتے ہم وہ آپ کو ڈائیگنوز نہیں ہو رہا یہ کتنے کمپیٹر کون سا کمپیٹر کے سٹمپ ہوتا ہے وہ آپ کو جو ہسٹری دیتا ہے وہ اس کی ٹھیک نہیں ہے اس کی وہ بینڈ ویڈز آپ کو دکھاتا ہی نہیں ہے کون سا یوز کر رہا وہ نہیں ہے ٹھیک نہیں ہے چیز اس کے اندر ہاتھ چیز آپ کو دکھا ہے کون سا کمپیٹر کتنی یوز پھر آپ کو پتا چلے گا یہ یار واقعی اچھا میں اس کو ابھی کر لیا میں نے یہ ویلڈ والا ہے لینڈ کارٹ اس کے ثروح تو نویس صاحب کو ہے نہ اجازت کہ وہ لوگ ان کر لیں تو ہم کر لیتے ہیں ہلکہ لوگ ان یہ تو اس کو ریکارڈ کے مطابق اس نے کر لیا ٹھیک ہو گا کام تو اس طریقے سے ہم یوزر نیم کے ساتھ میک اڈیس کو بائنڈ کر سکتی ہے ابھی ہے دو سو چپن ہے وہ دو سو تریپن تھا اس کو ملا تھا اس لینڈ کارٹ کو دو سو تریپن ملا تھا اور اس کا میک اڈیس یہ والا جو یہ میک اڈیس ہے یہ بھی اور تھا اس کو اس لیے اس نے بلوک رکھا اس کا لیکن اس کا تو ہم نے کہا یہاں میک اڈیس کو فالو کرنا یہ تھی یوزر نیم کے ساتھ میک اڈیس کو کیسے بائنڈ کرنا آپ نے اب اگلی چیز دیکھو اچھا ایک چیز اور آپ کو بتاؤں کہ پر میک اڈیس آپ نے یہاں پر ون کر دنا ہے ٹھیک ہے اس کا مقصد کیا ہے وہ آگے جا کے آپ کو انشاءاللہ کلیر ہو جائے گا ایک میک کے اوپر ایک ہی یوزر نیم چلے ایک میک کے اوپر ایک ہی یوزر نیم چلے یہ اس چیز کی میو پرمیشن ہے اس کی اس کو آپ نے ایک ہی رکھنا ہے آپ نے ٹھیک ہے آچھا سرور پروفائل ہم نے پڑھ لیا یوزر پڑھ لیا آچھا اب ایک چیز یہاں پہ ہے آئی پی بائنڈنگ آئی پی بائنڈنگ آہ پلاس میک بائنڈنگ ٹھیک ہے اب فرض کرو نویسہ بیٹھ ہوئے ہیں دو سو چوون پہ ٹھیک ہے ایک تو آپ کو بائنڈنگ میں نے آپ کو بتائی ہے یوزر نیم کے ساتھ میک ڈیسک ہے اب آئی پی اور میک کی اکیلی بائنڈنگ اس کے اندر یوزر نیم انوالو نہیں ہے اس کے اندر یوزر نیم انوالو نہیں ہے آپ جونس ہی مرضی لگانا چاہو لگا لو لیکن دنوں کا اپنا اپنا بہیویر ہے فرض کرو یہ یوزر بیٹھ ہوا ہے کسی نہ کسی طریقے سے اس اس نے ہم نے اس کو علاو کرنا ہے کہ یہ صرف یوزر نیم بھلے جو مرضی کرتا رہے لیکن اس کمپیوٹر کے اوپر صرف لاغ ان کرے باکہ کسی کے اوپر کریں کری نہ سکے یوزر نیم کے ساتھ کوئی تعلق نہیں اس کا میک ڈیسک کے ساتھ تعلق اس کا اب یہاں سے اس کو ہونا آپ ہوسٹ کے اندر آئیں اس کو یہاں ساتھ اس نے بائنڈ کیا تھا نا میک کو یوزر نیم کے ساتھ تو اس میں یوزر نیم نہیں اس میں اس میں صرف میک ہے ہاں اب یہ دیکھیں میک بائنڈنگ آب وہ کہہ رہا جی میک بائنڈنگ کے اندر دو چیزیں پہلی چیز یہ میک بائنڈ کر رہا ہے اس آئی پی کے ساتھ یہ ٹو آئی پی اس کو چھوڑ دو بھی سرور کون سا ہے ہوت سپورٹ وان ہے ٹھیک ہے ریگولر ایٹس مین اس بندے کا نیٹ چلے اب اگر یہ بندہ چینج کرتا ہے تو اس کا نیٹ اس وقت بلوک ہو جائے گا یہ سرور کی طرف اس کے کمپیٹر سے ڈیٹا ہی نہیں آئے گا ریکویسٹ ہی نہیں آئے گی ٹھیک ہے اب اس کو میں نے کیا وہ اللہ یعنی صرف اسی بندے کا ہو یہ لائنڈ کر لگا ہو تو اللہ کرنا ہے آپ فرض کریں یہ لائنڈ لائنڈ کارڈ ہے اب ایک ایک تو یہ سٹوری ہوگی نا اس بندے کو ہم نے پرمیشن دے دی اس لائنڈ کارڈ کے پر اس لائنڈ کارڈ کی اوپر ہی اس کا نیٹ چلنا ہی چلے جو مرضی ہو جائے ادھر سے ہم نے وہ بھی کیا ہوا یوزر نیم کے ساتھ بھی کیا ہوا ادھر سے یہ بھی کیا ہوا ہے دونوں چیزیں بہت ٹائٹ سکوٹ ہی ہو جائے گی اگر ادھر سے لوز ہوگا تو ادھر پکڑا جائے گا ادھر سے لوز ہو ادھر پکڑا جائے گا اچھا اب ہم یہ چاہتے ہیں یار یہ جو بندہ بڑا خراب بندہ ہے اس بندے کو ہم نے ابھی ٹیمپریری ڈسپنیٹ کرنا ہے یا ٹیمپریری ڈسکا اکاؤنٹ کلوز کرنا ہے اس کے لئے دو چیزیں ہیں پہلے نمبر کے اوپر آپ یوزر کے اندر آکے نا یہ نویز یوزر نا تو یہاں پہ آکے نا آپ کیا کرو ڈسیبل کر دو نویز یوزر یعنی کسی کسی جگہ پہ بھی چلے گا ٹھیک ہے یعنی یوزر کو ٹیمپریری ڈسپنیٹ کرنا ہو پیسے نہیں دے رہا یا کچھ نہیں کر رہا تو آپ یہاں پہ اس کو ڈسیبل کر سکتے ہیں